سرم ناظرین اسلام علیکم آج کا ویڈیو ان والدین کے نام جو اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کر کے ایک کامیاب اور تخلیقی ذہن کا شہری بنانا چاہتے ہیں ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں وہ والدین ان بچوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں وہ والدین بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں جن کو بچے کی عظمت کا احساس ہو ادراک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایک موجزے کے طور پر ایک امانت تک کے طور پر ان کو دیا ہے بچے کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک آپ نے ایک نماز کو جلدی ختم کیا تو صحابہ کرام نے پوچھایا رسول اللہ آج آپ نے نماز کو جلدی ختم کیوں کیا آپ نے فرمایا کیا آپ نے ایک بچے کی رونے کی آواز نہیں سنی تو آپ اندازہ لگائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بچے کو کا رونہ بھی برداش نہیں فرما رہے تھے اسی لئے آپ نے فرمایا کہ باپ کا اپنے بچے کے جہرے کی طرف دیکھنا ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے ماں باپ کا اپنے بچے کے جہرے کو پیشانی کو بہت سے لگانے کا ثواب دس حسنات کے برابر ہے تو ایک شاعر نے خوب کہا ہے میں نے سارے جہاں کو دیکھا ہے ایک بچے کی مسکراہت میں اور ایک کو شاعر فرماتے ہیں لوگ لکھتے ہیں کاغذوں پر کتاب میرے بچے میری کتابیں ہیں تو آئے دوستو آج ہم اسادز کرام کے لیے والدین کے لیے تربیت کا پہلا اصول ہم بتائیں جو کی پہلا اصول یہ ہے کہ بحیثیت والدین بحیثیت اسادزہ بچے کو سمجھنے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھے اپنے رول کو سمجھے جب ہم بحیثیت والدین خوب کو سمجھ دے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں چار قسم کے پس منظر نظر آتے ہیں چار قسم کے اصول نظر آتے ہیں ان میں پہلا ہے ہماری اپنی پروش کیسی ہوئی اکثر ہم والدین سے سنتے ہیں کہ ہم وہ کھا کر سکتے ہیں کہ مجال تھا کہ ہم اپنے والدین کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات کر سکتے ہیں مجال تھا کہ ہم اپنے اصالتے ہیں اور اپنے باپ کے سامنے ماں کے سامنے کھول کے بات کر سکتے ہیں آنکھیں ملا کے دیکھتے ہیں اکثر مجھے بھی بحیثیت ہے ٹیچر ایک مزرگ آیا کہا علی جان آپ ایک اچھے ٹیچر ہے آپ بچوں کے ساتھ گل مل کے انہوں سے کھیلتے ہیں انہوں سے باتیں کرتے ہیں یہ ہی گلت تھا اس استاد کا تو میں انہوں سے اس والد کا تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو استاد نہیں ہو والدین نہیں ہوئے وہ تو چیتے ہوئے جن کو دیکھ کے ان کے بچے گبراؤٹ ہیں جن کو دیکھ کے ان کے بچے راستہ بدل دیں تو آئے ہم ان دادہ پر دادہ کے پرانے رویوں کو چھوڑ دیں کہ بچے کو ڈرانے سے مار پیٹ کرنے سے زبردستی کرنے سے ان کی شخصیتیں بہتر ہوتی ہیں نہیں جس طرح کلی کو ہاتھوں سے پھول کھول کے زبردستی پھول بنانے سے پھول تو بنے گا لیکن وہ تھوڑی سی ہوا کے جونکے پہ بکھر جائے گا وہ ایک کمزور پھول ہوگا اسی لیے سخت سزاؤں سے سخت رویوں سے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی جا سکتی ہے دوسرا پوائنٹ ہم کیسے والدین اس کا جواب ہم دھونتے ہیں تو ہمیں چار قسم کے والدین نظر آتے ہیں پہلا ہے بچے کو زیادہ تحفظ دینے والے والدین دوسرے ہیں بچے پر خریفتہ ہونے والے والدین تیسرا ہے مصروف والدین اور چوتھے ہیں سخت نظم و ضبط والے والدین اور پانچوہ ہے بچے کو مرکزیت دینے والے اہمیت دینے والدین اب بچے کو زیادہ تحفظ دینے والدین جو اور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں ان کا نقصان یہ ہے کہ وہ بچے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کوشش کرتے ہیں اس کو زمین پر نہیں چھوڑتے ہیں اس کو گلتیاں کرنے نہیں دیتے ہیں ہمیشہ گود میں اٹھائیں گے اس کی ہر جائز اور ناجائز ڈیمانڈ کو پورا کریں گے تو وہ بات کیا ہو ان کو خود سے فیصلے کرنے نہیں دیں گے تو وہ بچے جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں ایک دوست بتا رہے تھے کہ اس کی ایک بیٹی تھی اور سارے مرد تھے تو ان سب نے پیار سے اس بچے کو زمین پر چلنے نہیں دیا جب بھی وہ چلتی گر جائی اپنے گود میں اٹھا دیتے ہیں گود میں اٹھا دیتے ہیں باب نے اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بچی انسٹی لیول تک پہنچ گئی تھی لیکن چلتے چلتے گر رہی تھی کیونکہ اس کے پیچھے ماضی میں جو والدین نے ان کو بہت زیادہ تحفظ دینے کوشش کی اس احساس تحفظ کے وجہ سے اس کی خود اعتمادی میں کمی آ گیا دوسرے وہ والدین جو بچے کی ہر پہش کو پورا کرتے ان کی ہر پہش کو پوربان ہو جاتے ہیں ایسے بچے زدی ہو جاتے ہیں اور اپنی غلط بات کو بھی منوانے پر اتر آ جاتے ہیں اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ واقعہ پڑھا کہ دکان میں ایک بڑے شاپ کیری کیش ان کیری سینڈر میں ایک والدین اپنے بچے کو لے گے گئے اور اس کی ہر ڈیمان کو پورا کیا اس نے کہا کھلونے لینا ہے لے لیا اس نے کہا مجھے بسکٹ چاہیے چاکولٹ چاہیے جو کہا وہ پچے سے کیا لیکن پھر بچے کی زد پوری نہیں ہو رہی تھی وہ نکلنا نہیں چاہ رہا تھا آخر میں دکاندار نے تک آ کر بچے کو بلایا کان میں آشتہ سے کچھ بات کی تو بچے آگر کار میں بیٹھ گیا گھر آ کر والدین نے ٹیول پر بیٹھ کے پوچھا تو دکاندار نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا کہ آپ اتنی جلدی سے آگر کار میں بیٹھ گئے اس نے کہا بچے نے کہا کہ دکاندار نے میرے کان میں کہا تھا اگر مزید یہاں پر بیٹھ ہو گئے جد کرو کہ میں تمہارا کان کان کے تمہارے ہاتھ میں دوں گا تو میں ڈر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تو جو بچے کی ہر خواہش پر خریفتہ ہوتے ہیں ان کے بچے جو ہے وہ اندر سے بزدل ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ویل پاور کمزور ہوتی ہے دوسروں کی دمکیوں پر جذبی محروف ہو جاتے ہیں تیسے لوگ مسروف والدین یہ وہ والدین ہیں جو امیر ہوتے ہیں بڑے بڑے جوٹس کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے کو فائننشلی مٹیریلیسٹک چیزیں پروائیڈ کی جائے لیکن ٹائم نہیں دیتے ہیں باتچیت نہیں کرتے ہیں جس کے بعد سے وہ بچے جو ہے وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے بہت زیادہ والدین بچوں کو دور رکھنا بھی اچھا نہیں ہے ان کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے آپ جدرے بھی مسروف ہے سب کچھ بچے کے لیے کر رہے ہو تو تھوڑی دیر بچے کو اپنے ساتھ بلاو باتچیت کریں اس کو ہسائیں اس کے ساتھ کھیلیں اور ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں سخت نظم و ضبط والے وہ کہتا ہے کہ ہم نے نظم و ضبط میں ہمارے والدین نے ہمارے سطر میں ہمیں نظم و ضبط کے اندر بٹھایا وقت پہ کھلایا وقت پہ سلایا وقت پہ پڑھایا لہٰذا ہمارا بچے اس طرح سے ہو وہ سخت ہوتے ہیں ریجن ہوتے ہیں تو نتیجے کے طور پر ان بچوں کی عزت نفس کا مجروع ہو جاتا ہے ان کی اپنی کوئی خواہش کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے جو فریم ان میں دیا ہوتا ہے والدین نے اسی کے اندر فکس ہو جاتے ہیں خوف سے کوئی دیسیجن لینے کے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا ہے تو وہ آخری عمور میں نفسیاتی کمپلیکسز کا شکار ہو جاتے ہیں اور سب سے آخر میں ہمیں بات کروں گا جو اہم والدین ہے جو بچے کو مرکزیت دیتے ہیں جو اسادیتہ بچے کو مرکزیت دیتے ہیں چائلڈ سنٹرڈ ہوتے ہیں وہ بچے کو سنتے ہیں بچے کی خواہشات کو مناسب انداز سے ان کو سن کر دلیل کے ذریعے ان کو کننینس کرتے ہیں اور ان کو آگے بڑھاتے ہیں تو نتیجے کے طور پر وہ بچے خوتے دماغ ہوتے ہیں حسنہ مند ہوتے ہیں وہ خود سے ڈیسیجن لینے کے قابل ہوتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں بہنوں بھائیوں آپ سے گزاریش ہے آئے ہم اپنے رول کو پہلے سمجھیں مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں نفسیات دانوں کی روشنی میں ریسرچز کی روشنی میں بہیسیت باپ بہیسیت ماں بہیسیت ٹیچر میرا رول کیا ہے مجھے اپنے ماضی کے تجربات کو بچے کے اوپر امپوز نہیں کرنا یا جس طریقے سے میری اب رنگنگ ہوئی ہے جس طریقے سے طرص پر میری نرچرنگ ہوئی ہے اس کو بچے کے اوپر امپوز نہیں کرنا ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور معصومین کا بھی فرمان ہے کہ اپنے بچے کی تربیت اپنے زمانے کے حساب سے نہیں کرو بلکہ آنے والے وقت کے لئے آنے والے زمانے کے حساب سے کرو اب آنے والا وقت جس میں جس کو کہتے ہیں ٹونٹی فرس سنچی اسکلز ہے جس میں پرابلوں سالنگ اسکلز کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے جس میں بچے کی کریٹیویٹی کو کریٹیکل تھنکنگ کو کمپیوٹنگ اسکلز کو لینگویج اسکلز کو کمپیوٹنگ اسکلز کو ان سب کو ڈیولپ کرنے کے لئے بچے کو موقع دینے کی ضرورت ہے اپورچونٹیز پروائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اگر یہ تمام ذمہ داریاں ہمیں مل کے نبانا پڑے گا ورنہ ہم اگلے جو آنے والے حالات آپ دیکھ رہے ہیں اب کورونا کس کو پتا تھا کہ کورونا آئے گا اب کورونا جیسے اور بھی بیماریاں اور بھی مشکلات آ سکتی ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر جو حکمران آ رہے ہیں وہ ہی کورونا سے کم نہیں ہے ان تمام ایٹیچوڈز کو ان تمام ساجسوں کو کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں ایک کریٹیکل تھنگنگ والا کریٹیو سوچ والا کانفیننٹ اور کمیونکیٹیو سکیلز پر مشتمل ایک لیڈر کو ایک بچے کو تیار کرنا ہے جو مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرے اپنے لئے بھی سہولیات پیدا کرے اور دوسروں کو بھی مشکلات سے آزاد کریں والسلام علیکم برسول اللہ و برسول